بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب مرکتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے خیاری ازی ہوں گے آج میں بہت ہی زبردست ہیر آئیل لے کے ہی ہوں آٹیکہ والوں کا ککرنٹ ہیر آئیل اس میں ہنا ہے اس میں آملہ ہے اس میں لہمن ہے یعنی کہ اگر آپ کے بالوں کو کسی بھی درے کی پرابلم ہے نا کہ آپ کے بال گرتے ہیں یا آپ کے بال خوبصورت نہیں ہے دو موہے ہیں یا آپ کو ڈینڈرف پرابلم یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم ہے نا یہ آئیل آپ لگانا شروع کر دیں صرف دو سے تین ماہ آپ صرف لگانا پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے بال کیسے خوبصورت ہو جائیں گے اگر وہ خوبصورت نہیں تو خوبصورت ہو جائیں گے اگر گرتے تو گتنا رکھ جائیں گے اگر گروت نہیں ہو رہی تو گروت ہونا شروع ہو جائے گی یہ آئیل ایسا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کا ایٹ کر دیا گیا ہے کہ جو بالوں کو لمبا بھی کرتی ہیں گھنا بھی کرتی ہیں اور خوبصورت بھی بناتی ہے بہت ہی زبردست یہ آئیل ہے بہت ہی بہترین ہے آپ اسے ویگ میں تین بار لگاؤ اور لگانا کیسے ہے آپ نے آئیل کو کہ جب بھی آپ آئیل لگاؤنا آپ نیم سا گرم آئیل کو کر لو چیکے پھر آپ اپنے بالوں کے جڑوں سے لے کے سیروں تک تمام بالوں میں آپ آئیل لگائیں کوئی آپ کا بال ٹرائے نہ رہ جائے تمام بالوں میں آئیل ہونا چاہیے اور آئیل لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے اپنے سر کی سکن کے اوپر پھر بالوں کو ہلکا ہلکا سا آپ نے بالوں پر مساج کرنا ہے اچھے سے آئیل لگانا ہے اور آپ نے یہ پندرہ سے بیس منٹ اپنے بالوں پر آپ نے محنت کرنی ہے یہ نہیں آپ نے کہیں تیل لگا کہیں نہیں لگا اور بالوں کو چھوڑ دیا ایسا بالکل نہیں کرنا اور کوشش یہ کریں کہ آپ نائٹ میں آئل لگائیں لگا کے پوری رات کے لیے لگا رہنے دیں اگر آپ کو بہت پرابلم ہے آپ پوری رات نہیں لگا سکتے تو تین گھنٹے بالوں میں آئل ضرور رہنے دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ کہ آئل کا حصر آپ کے بالوں پہ ہو سکے اور آپ کے بال خوبصورت ہوں ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ آپ نے ویک میں ایک بار صرف لگانا ہے یا پھر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ نے کوئی اور آئل شروع کر دینا نہیں بلکل آپ نے یہی آئل لینا ہے اور کم از کم تین سے چار ماہ آپ نے ضرور لگانا ہے ایک ماہ کے اندر اندر نہ آپ کے بال خوبصورت ہوں گے اور جو آپ چاہتے ہو کہ لمبے گھنے ہوں تو اس کے لیے کم از کم آپ کو چار سے پانچ ماہ مسلسل اس آئل کو لگانا ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ہی بہترین یہ آئل ہے جو بھی آپ کے بالوں کی خواہش ہے نہ کہ آپ کے بال لمبے ہوں خوبصورت ہوں ایسے چمکتار ہوں وہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی لیکن آپ نے اس آئل کو لگانا ہے اور پھر آپ نے ویک میں تین بار کم از کم لگانا ہے تو پھر آپ کی جو بھی خواہش ہوگی نہ بالوں کی وہ پوری ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں کچھ لوگ گنجپن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت ساری پرابلمز ہو جاتے ہیں صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے رائٹ اچھی نہیں ہوتی اچھا آئل نہیں ہوتی تو جب آپ یہ آئل لگاؤ گے تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہوں گی وہ بالوں کی ختم ہو جائے گی آپ اس آئل کو لگاؤ اور پھر آپ مجھے اپنا ریزرٹ ضرور بتانا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لگا رہا ہے تو تب بھی آپ مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو اس آئل کا کیا ریزرٹ ملا بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ کی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ آئل اچھا ہے ہمیں بھی لگانا چاہیے تو آپ کو بتا ہے واتیکہ کے پہلے بھی میں بہت سارے چیمپو پہ اور آئلز پہ میں بنا چکی ہوں ویڈیوز کی یہ کتنا اچھا ہوتا ہے واتیکہ کا آپ کوئی بھی آئل لے لینا بہت ہی بہترین ہے لیکن اس کا ریزرٹ بہت ہی مجھے نظرہ اچھا لگا تو میں نے سوچا کیوں نے اس پہ میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں یہ واقعی یہ بہت ہی بہترین آئل ہے چیک ہے کیونکہ بال بھی خوبصورت ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو جس کے لیے اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کے بال کبھی خوبصورت نہیں ہوں گے تھوڑی سی آپ محنت کرو جیسے میں نے بتایا ویسے کرو چیک ہے واتیکہ کا یہ آپ آئل لے کیا ہو اور ساتھ میں واتیکہ کی ہی آپ شیمپو ساتھ ملو اور دیکھئے گا دو سے تین ماں میں آپ خود دیکھیں گے جب آپ خود لگائیں گے دیکھیں گے ریزرٹ دیکھیں گے پھر آپ کو دی اسے لائیں گے اسے یوز کرتے رہیں گے پھر آپ کو کوئی اور آئل اچھا نہیں لگے گا تو یہاں تک تھی میری آج کی اوڈیو آپ لوگوں کے لیے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو پلیس سیسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے کر لیں اب اپنی سلمہ کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ